میرے بھائی نے ڈاکٹر افتاب بٹنے ان کو پوری فیس واپس کر دی مجھے انہوں نے بتایا کہتے ہیں یار وہ امام مسجد ہے تو میں نے ان کو پیسے واپس کر دی دوسرا جو ہمارا پروڈیکٹ ہے کہ کچھ بیوہ عورتیں جن کے بچے اٹھارہ سال سے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ یہاں پہ فری کیا جاتا ہے اچھا کر سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ ڈونیشن دے گا ہم پہ ٹرسٹ کرے گا تو ہم اس کام کو اور بڑھائیں گے اٹھارہ سال ہو گئے ہیں سیم پوائنٹ ہے یہی پوائنٹ ہے اسی طرح سے چال رہا ہے اٹھارہ سال سے اسی طرح سے چال رہا ہے سرویہ لے رہے ہیں ڈائیسو بھی نہیں دو سرویہ چاہتے ہیں ہم اس کے لئے آویلیبل ہوتے ہیں اس سے بات چیت ہوتی ہے جو بھی اور وہیں پہ اس کو بتاتے ہیں کہ آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ میڈیسن آپ لے کے یوز کر لیں اگر کامل مسئلہ ہے تو وہ فون پہ بھی میڈیسن چاہتے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے میں نے کافی سارے کلینکس میں خود پرسنلی ایک ایک ایکسپیرینس کیا کہ پہلے فیز جمع ہوتی ہے اور بعد میں پیشنٹ چیک ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نواز تادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل نواز راجعب دار تو بیویس کیسے آپ کو میک سکتا ہوں اللہ کے لئے میں جو چینل پر چینل پر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوبالیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹری ویڈیو آپ کو سکتے ہیں اس لئے آگے پڑھتے ہیں تو ویڈیو کا مقاعدہ رہا ہوتے ہیں بیویس آج کی ویڈیو ویڈیو ہے بہت ایک باقی ہے اس لئے آپ کو کھانے لگا ہوں ایسا کلینک 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 تو بہت آپ نے دیکھ رہی ہے اس کلینک پر آپ کو دیکھا سکتے ہیں کہ دیلی افتاری کا احتمال کی جاتا ہے بلکل کلینک کے باہر دیلی افتاری کا احتمال کی جاتا ہے اور بہت ہی پرزور طریقے کی جاتا ہے تو ویڈیو کو بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور جو کلینک کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے بھائی ہیں ان کا نام ہے زیشان سامے وہ دیکھر اس وقت ان سے بھی آپ انٹریوی لینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے اس وقت افتاری کا احتمال ہو رہا ہے کہ آگے چلتے ہیں ویڈیو کو کار کرتے ہیں بلکل کلینک کے اندر کے مناظر جی ویورز اس کیئر میڈیکل کمپلیکس کے آنر کے باز آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم و الحمدلہ والیکم السلام علم اللہ آپ سنایے صرف کسی آپ کی سر پہلے اپنا پیارا سا نام بتائیے آپ کا نام کیا ہے میرا نام ڈاکٹر زیشان بڑھ ڈاکٹر زیشان بڑھ ڈاکٹر زیشان بڑھ سر فرسٹ افال تینکی سو مچ فرگیوی ویو پیشیس ٹائم فور آر چینل آپ کافی مصروف ہوتے ہیں آپ نے کمٹی ٹائم میں سے ہمارے چینل کے لی ٹائم دیا ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو کلینک ہے اگر کہوں تو یہ پورے پاکستان کا بڑا ڈیفرینٹ منفرد اور بہت ہی نایاب قسم کا کلینک ہے جس کی اوپر خدمتیں خلق بھی کی جارہی ہے اور بہت سی فیسلیٹیز دی جارہی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ پر انٹروشن کریے گا آج جو ہے وہ ریجسٹر فارماسیسٹ ہے اور اس کافی لمبے چھوڑے دو ڈائی تین کلومیٹر کے ایریے میں شاید کوئی ایک ادھا اور فارماسیسٹ ہوگا جتنی اپنی فارمیسی ہوگی زیادہ لوگوں نے جو ہے ان کی کٹیگریز رینٹ پر لی ہوتی ہیں اور وہ سٹور چلا رہے ہوتے ہیں میرا فارماسیسٹ ہونے کا فائدہ جو ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ میں پوری طرح سے ان میڈیسن کے حوالے سے لارل جسٹا ہوں اچھا ہر چیز کا مجھے پتہ ہے اور میکسیمم جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ون پرسنٹ میں نہیں کیا تھا نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو ہم نیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ نیشنل کمپنیز بھی جو ہے تو وہ ٹاپ کی کمپنیز جو آتی ہیں گیٹس ہو گئی سامی ہو گئی ان کی پروڈکٹس یہاں پہ اویلیبل ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری تیسری کمپنی کہیں تو اس کی پروڈکٹ یہاں نہ ہم اویلیبل کرتے ہیں جب تک اس کی ایسی بلکل صحیح ہے سب سے پہلے مجھے بتائیے گا ہم آپ کے پاس آئے کلینک سب بہت ہے پورے پاکستان میں پنڈی میں نہیں پورے پاکستان میں ڈھیر لگا ہے آپ کی کلینک ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ آپ افطاری کا حتمام بھی کراتے اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ آپ کیا ہر پیر والے دن ہم نے دیکھا ہے کہ ڈسٹریبیشن ہوتی ہے لنگر کی ترقیب ہوتی ہے یہ چیزیں عام کلینک میں دیکھی نہیں گئی ہیں تو یہ جذبہ کہاں سے ملا آپ کے کلینک کے بنیاد کسے رکھی آپ کے بھائی نے رکھی تھوڑا سا ذرا بتائیے گا ہماری یہ ڈاکٹر افتاب بٹ ہے میرے بڑے بھائی جیسے وہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا ہمیں دیتھ ہو گئی ہیں ان کی دیتھ جو ہے وہ بیسکلی حج کے بعد حج پڑھتے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہیں پہ تفیل ہوئی سعودیہ میں جنت المالہ یہ سارا کچھ انہوں نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا اس سال سے دوہزار چوبیس میں ہم نے افتاری کا پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ تمام کیا جس میں ہم تقریباً ساٹھ سے ستن لوگوں کو افتاری کرا ہے اس کے علاوہ جو سروسز ہیں ہماری اس میں مطلب یہ ہے کہ مسجد سے منسلک لوگ اگر آپ امام مسجد ہیں اچھا پھر یہ نہیں کہ ہمارے محلے کی مسجد جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں نہیں کہ ایسا نہیں پورے پاکستان کی مسجد میں سے ہمارے پاس سکھر سے بھی لوگ آئے پہلے ہم نے ان سے فیس چارج کی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پہلے ہم نے ان سے فیس چارج کی جب انہوں نے بتایا کہ میں امام مسجد ہوں تو ان کو پوری فیس واپس کی گئی اچھا اچھا میرے بھائی نے ڈاکٹر افتاب بٹنے ان کو پوری فیس واپس کر دی مجھے انہوں نے بتایا کہتے ہیں یار وہ امام مسجد ہے تو میں نے ان کو پیسے واپس کر دیا ہم تو آپ کسی بھی مسجد میں موزن ہیں آیا آپ امام ہیں متولی ہیں منتظم ہیں کوئی بھی گارڈ بھی ہیں اگر آپ کا مسجد آپ کو کہتی ہے کہ یہ ہمارا امپلائی ہے یا ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کا علاج فری ہے چاہے وہ تالویل میں کیونکہ دین کی راہ پہ نکلے میں تو ظاہر سی بات ہے یہ سروس ہم ان کے لیے دیتے ہیں دوسرا جو ہمارا پروجیکٹ ہے کہ کچھ بیوہ عورتیں جن کے بچے اٹھارہ سال سے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ یہاں پہ فری کیا جاتا ہے اچھا چھوٹا ہے زہر سی بات ہے ان کی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے اس کی مکمل چاند بھی کی جاتی ہے ٹھیک ہے زکاة کے پیسے ہیں لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں صدقے کے پیسے دیتے ہیں خرات کے پیسے دیتے ہیں یہ سارا کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اچھا لوگ آپ پر ڈونیشن بھی دیتے ہیں سوال سے ڈونیشن بھی دیتے ہیں اور کوئی ڈونیشن بھی دیتے ہیں اسی طرح سے چل رہا ہے بلکہ جب بھائی کی میرے دیت ہو تو میں نے والے صاحب کو پوچھا میں نے کہا جی ڈاکٹر تو آپ کا بیٹا جو ہے جو پریکٹسنگ ڈاکٹر تھا وہ فوت ہو گئے میری اس ٹائم شادی نہیں ہوئی تھی تین چار مہینے رہتے تھے میری وائف جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں میں نے کہا کلینک بند کرنا ہے یا کیا کرنا تو انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا بیٹا کلینک بند کر دوگے تو یہ جو کام کر رہے ہو یہ سارے بند ہوجائیں گے یہ بند ہوتے پر میں نہیں دیکھتا تم جانو کلینک جانے جیسے بھی چلانا ہے بند نہیں ہو سکتا تو وہ اٹھارہ سال سے الحمدللہ چال رہا ہے اس کے علاوہ جو ایک چیز آئٹ کرنی تھی پیدایشی جو نابینہ معظہور لوگ ہیں اور معظہور ہے کوئی بھی معظہوری ہے پیدایشی ان لوگوں کا بھی علاج یہاں پر بلکل فری ہے اگر پورے ورلڈ سے اس وقت چینل کو دیکھا جا رہا ہے تو آپ کے لوگ جی یہ پنڈی میں مصدیحال کا ایریا ہے رینج روڈ ہے اس پہ ہے افتاب مموریل کیر میڈیکل کامپلیکس ڈاکٹر افتاب کے نام پر اس کا نام جینج کی ہے افتاب مموریل کیر میڈیکل کامپلیکس اچھا اچھا بالکل صحیح ہو گیا تو یہاں پر جو ڈاکٹر صاحب ہے ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر ہیں اچھا اس کے علاوہ بھی سپیشیلٹی کیسز بھی ڈاکٹرز آتے ہیں کوئی سیکسولوجسٹ ہیں اورتھوپیڈک ہیں کارڈیک سرجن وغیرہ وہ آتے ہیں ہمارے پاس ویکلی وزٹ پہ آتے ہیں اور اس میں بھی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اگر وہ باہر کہیں پہ دو ہزار بیاں بھی کنسلٹیشن لے رہے ہیں ڈاکٹر ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 500 کنسلٹیشن لے رہے ہیں مصلاب 500 کنسلٹیشن اگر آپ ایک سپیشلسٹ کو دیکھیں ایک سی پی ایس کیا ہو ایک سی پی ایس کیا ہو ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ ہماری پرسنل ریکویسٹ ہوتی ہے کہ سر آپ نے اس پر 500 چارج کرنا ہے اس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کسی طریقے سے پیشنٹ کو پیسے واپس ہی دو سو ڈھائی سو کی کیسے مینج کر لیتے ہیں آپ اتنی کم فیس کے اندار ہوڑتے ہیں لوگوں کا فری علاج بھی کریں تو آپ کیسے رن کر رہے ہیں اس میں ہمارا ایک کونسپٹ ہے کہ کس طرح سے ہے کہ ہم لوگ دو سو بیاں لے رہے ہیں ڈھائی سو بھی نہیں دو سو بیاں چاہتے ہیں دو سو بیاں لے رہے ہیں جس میں دو دن کی جو ہے وہ میڈیسن دے رہے ہیں اس میں ساتھ میڈیسن ہوتی ہے جس میں انجیکشن بھی لگا رہے ہیں اور ہمارا کونسپٹ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اسی کا پانچ سو ساتھ سو لیتے ہیں لیکن ان کا جو پیشنٹ کے ساتھ میٹا ہے مطلب وہ جی ڈیلی کی اوپی ڈی اگر وہ کر رہے ہیں پچاس ساٹھ کی تو ہم وہ ڈیلی کی اوپی ڈی تین گھنٹے میں کر رہے ہیں ہمارے تین گھنٹے میں پانچ ساٹھ مریض ہوتے ہیں ان کے پورے دن میں ہوتے تو وہ بات آئی ایوریج اگر آپ نکال دے تو وہ ہی نکلتی ہے لیکن لوگوں کی دعائیں مل رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آخرت کی راج ہے نا وہ چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے شفاہ بھی ہے یہاں پر اس کلینک پر دیکھا گیا اور رش ہر وقت موجود ہوتا ہے یہاں پر وہ شفاہ ہے تو تکھیں نا تب ہی آپ آئے ہیں آپ کی فیملی آتی ہے الحمدللہ بلکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ یہ ویڈیو میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ کتنی خواتین یہاں پہ سکھ بیٹھی ہوتی ہیں اور بہت رش لگا ہوتا ہے آپ کے باس سر آپ سے دو سوال ہیں اگر مجھے بتائیں اگر آپ سے کوئی نمبر آپ سے سکرین پر سکھ چل رہا ہے کوئی بندہ آپ سے فون پر اگر دعائی لیتا ہے اگر آپ اس کو دیں گے یا نہیں دیں گے اور دوسری بات یہ ہے اگر کوئی بندہ اچانک کوئی مریض آ جاتا یہاں پر اس کے بجے میں بٹوائے میں پیسے نہیں ہیں وہ اس کے لئے آپ کیا کریں گے دو سوالیں کو جواب دیں گے اس کی کو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اٹھارہ سال سے اسی طرح چل رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اگر ہمیں اس طرح سے کال کرتا ہے پہلی چیز نا کہ یہ یہ مسئلہ ہے تو آمال نہیں سکتے ہیں بے شک وہ ہمارے اس ٹائم میں کر رہا ہے یا رات کے دو بجے بھی کر رہا ہے ہم اس کے لئے اویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بات چیت ہوتی ہے جو بھی اور وہیں پہ اس کو بتاتے ہیں کہ آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ میڈیسن آپ لے کے یوز کر لیں اگر کامل مسئلہ ہے تو وہ فون پہ بھی میڈیسن سے جاتا ہے اس کے بدلے جو ہے نا وہ ہمیں فیس مل جاتی ہے وہ وہ ہی سے جواب آ جاتا ہے حال شکریہ جی بڑی مہربانی جی اللہ آپ کو خوش رکھ کے اللہ عزت دے یہ بہت ساری یہ بہت بڑی فیس ہے اگر آپ دیکھیں نا یہ دو سوال میں سے بہت بڑی چیز ہے اس سے بڑی اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے اگر یہ مل جائے اور یہ اس کی دعا قبول ہو جائے ٹھیک ہے وہ شاید قبول ہوئی ہے تو آپ یہاں کھڑیں اس ٹائم پر تو دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں نہیں ہے ہمارا اس کے آگے سے مسکران کے جواب ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہوئے تب دے جانا تو وہ جب ہوں گے دے جائے گا چیک ضرور ہو چیک کر آکے آپ چلے اور بعد میں پیشنٹ چیک ہوتا ہے ہمارے پاس آپ خود بھی آتے ہیں چیک اپ ہوتا ہے ساری میڈیسن مل کے بتا دی جاتی ہے اس کے بعد وہ بتا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو گھرول ہی بات ہے ہماری فیملی جو ہے اچھے یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ اکیلے کام کریں آپ کے ساتھ ٹیم ہے اور اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کوئی نیکسٹ آپ کو پلان کیا اس میں جو ٹیم والی بات ہے اکیلے یہ چیزیں نہیں مینج ہو سکتی مطلب لنگر ہے افتاری کا ہے تمام ہے لوگ کا علاج اس طرح فری کرنا ہے مطلب اگر کوئی خاتون ہمارے پاس آ بھی جاتی ہے کہ میں بیوہ ہوں تو اس کو اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اس نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا ٹھیک ہے بیوہ کی پوری طرح مکمل چانبین کی جائے گی کہ وہ بیوہ کے اس زمرے میں شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اگر وہ کٹیگری میں آئے گی تو وہ ہم اس کا علاج فری کریں گے تو ظاہری سی بات ہے وہ سارے مل کے یہ سارا کچھ چانبین کر کے لنگر ہے تو ہر بندہ اچھے ابھی بھی آپ نے ویڈیو میں دکھایا بھی ہے چھ سات لوگ لگے میں اکیلے بندی کی بس کی بات ہی نہیں ہے یہ اگر میں کہوں نا کہ میں اکیلے ہی کر لوں گا تو میں جھوڑ بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو دوسرا جو معاملہ ہے کہ اور آگے کیا پلانز ہیں الحمدللہ لوگ ہمارے پر ٹرسٹ کرتے ہیں ڈرنیشن دیتے ہیں ابھی میری ایک بھائی کے ساتھ بات ہوئی ہے ریسلی دو تین دن پہلے وہ میرے پاس آیا تھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ ہماؤنٹ ہے میں وہ آپ کو دیتا دینا چاہتا ہوں وہ تقریباً پانچ سے آٹھ لاکھ روپے ہے اگر ان کے جن سے انہوں نے بات کر کے دینی ہے بیسیلی اگر ان کو میں نے ایک روپوزل بنا کے دیا ہے وہ ہمیں دیتے ہیں تو اس میں ہم لوگ نے جو پلان کیا ہم یہاں پر اپنی ایک مینی لیب کھولیں گے اچھا مینی لیب کھولیں گے اور جو ٹیسٹ ہمارے ہمارے پاس مارکٹ میں سات سو آٹھ سو ہزار پہ اور اب وہ آٹومیٹکلی فیفٹی پرسنٹ پہ کر کے دینا شروع کریں گے بات ہے کہ اگر رسپانس اچھا ملے گا تو وہ پرسنٹ ایج اور کام ہوتی جائے گی سیونٹی پرسنٹ آتا جائے گا ایٹی پرسنٹ آتا جائے گا یہ لوگوں کی سپورٹ سے ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو بنانے کا بھی مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے پیشنٹس جو ہے نا جو لوگ نزدیک ہیں وہ ہمیں بیسکلی آگ کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو یہ لنگر کے لیے یا ان چیزوں کے لیے پیسے اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کو ہمیں یقین ہے آپ لوگوں پہ کہ یہ ہم دیں گے تو ہمارا ضائع نہیں ہو کہ یہ بٹے گا اور لوگوں میں باٹا جائے گا تو الحمدللہ لوگ چل رہے ہیں اگر وہ لیب والا بھی معاملہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے لیے ایک سروس اور بڑی اچھی ہو جائے گی جو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے اللہ تعالی کا آپ پہ بہت میں چل رہا ہے آپ پلیز ان سے راپتہ کر کے تو ان سے بلکل کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی کو چیک اپ کرانا ہے تو آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں یہاں پر گئے ٹھیک ہے ڈاکس آپ بہت بہت شکریہ اگین آپ نے کنتی ٹائم میں سے ہمارے چینل کے لیے ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ